السلام علیکم سامحین حضرات آج ہم آپ کو نبازِ صلاة و تسبیح کے مکمل پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے مرد و عورت دونوں کے لئے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ مستحب ہے سب سے پہلے آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار رکعت نماز صلاة و تسبیح بندگی اللہ تبارک و تعالی کی مومیرہ قبلہ شریف کی طرف اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے پڑھنا پیچھے اس امام کے مومیرہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر جب ہم پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ مبارک پندرہ دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر یہاں تک آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پندرہ دفعہ سنا پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیط والرجیم پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورہ فاتح شریف پڑھیں گے سورہ فاتح کے بعد اس کے ساتھ سورت ملائیں گے سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے دستفعہ یہی کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر یہ کلمہ مبارک یہاں تک آپ نے دستفعہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد رکو کریں گے رکو میں جا کر رکو والی تسبیح مبارک سبحان ربی العظیم یہ تین مرتبہ ادا کرنے کے بعد یہی کلمہ مبارک آپ نے دستفعہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا و لکل حمد یہ ادا کرنے کے بعد یہی کلمہ مبارک آپ نے دستفعہ ادا کرنا ہے دستفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سجدے سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدے والی تسبیح مبارک سبحان ربی العلا یہ تین مرتبہ ادا کرنے کے بعد یہی کلمہ مبارک دستفعہ پڑھیں گے پھر سجدے سے سارو اٹھائیں گے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے تو جلسے کے اندر یہی کلمہ مبارک دستفعہ پڑھیں گے پھر دوسرا سجدہ کریں گے پھر سجدے والی تسبیح مبارک سبحان ربی العلا یہ تین مرتبہ ادا کرنے کے بعد یہی کلمہ مبارک سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر دستفعہ آپ نے ادا کرنا ہے یہ ایک رکت کے اندر کول پجتر مرتبہ ہو جائے گی تسبیح مبارک جب یہ ہماری ایک رکت مکمل ہو جائے گی تو جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے پک سورہ فاتحہ شریف پڑھنے سے پہلے یہی کلمہ مبارک پندرہ دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر پندرہ دفعہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے پھر یہی کلمہ دستفعہ پڑھیں گے پھر رکو کے اندر جائیں گے رکو والی تصویر مبارک تین مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی کلمہ مبارک دستفعہ پڑھیں گے پھر سمیع اللہ و من حمدہ ربنا الحمد کہنے کے بعد یہی کلمہ مبارک دستفعہ پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی رکعت ادا کی ہے اسی طرح دوسری رکعت ادا کریں گے اور جب دو رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اتحیات بیٹھیں گے تو اتحیات مکمل آپ نے پڑھنی ہے یعنی عبدہ و رسول یہ بھی پڑھنا ہے اور درود پاک بھی پڑھنا ہے اور پھر درود پاک کے بعد دعائے ماثورہ بھی پڑھنی ہے اللہم رب جعلی یا صرف رب جعلی مقیم اسقلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فلی و لی والدی و لی المؤمنین یوم یقوم الحساب اس کے بعد پھر آپ نے تیسری رکت کے لئے اٹھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب تیسری رکت شروع کرنی آئے تو پھر یہ سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسم و تعالی جدو و لا الہ غیر یہاں سے آپ نے تیسری رکت شروع کرنی آئے یعنی سنا سے سنا پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمہ مبارک پندرہ دفعہ پڑھنا ہے جیسے آپ نے پہلی دو رکتیں پڑھیں اسی طرح آخری دو رکتیں ادا کرنی ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں مستحب یہ ہے افضل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد ہیں تو آپ نے پہلی رکت کے اندر ایوہاں کافرون یہ صورت پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد چوتھی رکت کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ اُسْقَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُهُوًا اَحَد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پاک برگاہِ آلیا میں دعا ہے کہ ہم سب کو شبِ برات کے اندر نمازِ صلات و تصویح صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا کرنے کی